یہ جو تصویریں آپ اپنی موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ زلہ سامبہ کے سرور علاقے کی تصویریں ہیں جہاں پر گزشتہ کل تیز بارش کے کارن دہلی بیلڈنگ مٹیریل کارپوریشن کے گڑون میں پانی گز گیا اور تمام تر سامان جو اس گڑون میں رکھا گیا تھا وہ تمام جو ہے تباہ و برباد ہو گیا وہیں اگر ہم بات کریں اس گڑون کے کنارے سے ایک نالا گزرتا ہے جس نالے کا پانی جو ہے اس گڑون کی طرف آ گیا اور تصویریں آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس گڑون کی کیا حالت ہو چکی ہے وہیں جب ہم نے یہاں کے اس آنر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نالے کا پانی جو ہے وہ گزشتہ کل تقریباً دس بجے کے قریب جو ہے وہ گڑون کی اور چلا آیا اور سارا گڑون جو ہے وہ پانی سے بھر گیا جس کے کارن تمام تر ساز و سامان اس گڑون میں جو رکھا گیا تھا وہ تمام تر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اب مزید اس حوالے سے کیا کچھ کہا اس گڑون کے آنر نے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس خاص ریپورٹ میں جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام پابن کے سر سر کتنا نقصان ہوا ہے آپ کی اس گڑون میں نقصان کا انمان لگانا ابھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں سرویر جو پوائنٹ ہوئے ہیں وہ ڈیلی سے کل آئیں گے وہ آگے انہوں نے منع کیا جب تک ہمائیں گے آپ چھیڑوں نہیں وہ آئیں گے چیزیں دیکھیں گے پر جو انمان ہے جس ساب سے آپ خود دیکھ رہے ہو پانی پورا باہر روڈ پر ساری جگہ آیا ہے اس کے حساب سے جو ہمارا سامان ہے اس میں جو نقصان جو پہلے باہر سے آپ دیکھیں گے دس گاڑیاں کڑی تھی ہماری دس گاڑیاں انجن میں پانی چلا گیا تو وہ گاڑیاں پوری بیکار ہو گیا ہم ان کے انجن دوارا کھولیں گے رپیار ہوں گے جنیٹر تھا اس میں سیم پرابلم ہو گئی ہمارے ٹرانسپورمر تھے اس میں سیم پرابلم ہو گئی سامنے اوفیس بلاگ ہے جتنے کمپیوٹر سے جتنا سوفٹیئر تھے جتنے سب چیزیں دی وہ ساری ختم ہو گئی فنیچر یہ سارا اور گڑاون کے اندر بھی سامان دیکھ رہے ہیں سارا سامان جو پانی سے بھگ جاتا ہے وہ سیلے بل نہیں رہتا اس لئے وہ چاہے کام ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا لیکن بکتا نہیں ہے جو بکتا نہیں وہ نکسان ہی ہوتا ہے اس کے لئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پانی کہاں سے آیا ہے نالے کا پانی ہے نالا اس طرف آگیا آیا روڈ یہ سڑک ہے اس کا پانی ہے ایسا ہے کہ یہ جیدہ تو مجھے پتانے لگا ہے پر کل میں ساڑھے نو بجے پیچھے پتلی موڑ مندر میں تا تب تک کچھ نہیں تھا دس منتر پہ چھے مینٹ پہ پانی آیا ہے کہ پانی آ گیا پیچھے سے پاہ پانی آیا ہے جو کھے چھوٹا سیلم آتی ہے پانی آتی ہے جو پانی آتی ہے جو نیچر یہ کودرتی نکلتی ہے جمین سے پانی نکلتا ہے اور اتنا پانی پیچھے سے کٹھا ہوتا گیا سارا پانی کٹھا ہوتا گیا اور کافی جو انکروچمنٹ ہو جاتی ہیں جب وارٹ پیسیج کو لوگ ٹائٹ کر دیتے ہیں اسے کرتے کرتے دیرے دیرے کیا ہوتا ہے کہ پانی کا اتنا پریشر بنتا ہے یہاں وارٹ لابل اتنا رائز کر گیا کہ پانی جبتستی ہمارے اندر گراؤن میں سارا گم گیا اور آپ نے دیکھا ہے چار سے پانچ فوت کا پانی اندر سارے آیا ہوا ہے تو اسے یہ باقی لوگوں کے خیت پیچھے تو اب ایمپلائیز یہیں پہتے جب پانی نہیں ایمپلائی میرے پانچ سات ایمپلائی تھے تو صبح کا ٹائم سے سارے لوگ آ رہے تھے تو کافی لوگ یہاں پہ تھے سر اب کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی کلیم وغیرہ آپ کو ملے گا انشورنس وغیرہ لیکن وہ ابھی دیکھنا ہے جیسے سرویر آئیں گے دیکھیں گے ان کا کیا پالوسیو دیکھیا ہوتی ہے کیونکہ انشورنس کا بھی لینے کے ٹائم کو چھوڑ ہوتا ہے دینے کے ٹائم کو چھوڑ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لکونہ کا سارا کمپنیاں لیتی ہیں لیکن سوپ فر بیسٹ جب کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایسی پالوسی لائے تو وارٹر پیسج ایریاں ہمیشہ پروٹیکٹی رہنے ہی چاہیے تو وارٹر پیسج ایریاں میں لوگ ان کو گورنمنٹ نوٹیفائی کرتے ہیں تاکہ وہ کبھی بھی آدمی اس کو چھتھانی نہ کریں تاکہ جن سدارن کو یہ پرابلم کبھی نہ آئے دوارا موسیقی 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 موسیقی